نمسکر دا پبلک پنچ میں آپ سبھی سروتاؤں کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے میاوٹی کی جنم دن پر آخر کیا بشیش ہے اور کون سے وہ قوی ہیں گائک ہیں جو میاوٹی کی جنم دن پر گانا گائیں گے گانے میں دیوی اور گوتم بودھ کی اپادی پیدی دی گئی ہے تو خبر میں آخری تک آپ بنے رہیے گا کیونکہ یہ خبر واقعی میں بڑی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی سیکھنی ویدن ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے تا پبلک منچ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آئے گی تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو شیئر بھی کر دیجئے گا کیونکہ خبر میاوٹی کی جنم دن سے جڑی ہوئی ہے تو بہت سب کو جاننا جروری ہے چلیے آپ شروعات کر لیتے ہیں خبر بوجن سماج پارٹی کی نیتا میاوٹی کو کسی پہچان کی جرورت نہیں ہے مہیلاؤں کے بیچ آج بھی وہ ایک پررنہ بنی ہوئی ہے میاوٹی پندرہ جنوری کو اپنا جنم دن منانے جا رہی ہیں وہ ہر سال اپنا جنم دن بہت ہی دھوم دھام سے مناتی ہیں آپ کو بتا دیں کس بار بھی میاوٹی اپنا برثڑے بہت ہی الگ انداز میں منانے جا رہی ہیں پارٹی کی لوگوں نے ان کے جنم دن کو خاص بنانے کیلئے کافی تیاریاں کی ہے وہ ایک خبر آ رہی ہے کہ اس بار سنگر کلاس کھیر بھی میاوٹی کو جنم دن پر ایک خاص توفہ دینے جا رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق میاوٹی کی جنم دن کے شبہ اوسر پر گائک کلاس کھیر ایک گانہ جاری کریں گے اس گانے کی خاص بات یہاں ہوگی کہ اس گانے میں میاوٹی کو دیوی کی اپادے دی گئی ہے اس گانے میں انہیں ساکچھات ڈیوی اور گوتم بودھ کا اوتار بھی کہا گیا ہے یہی نہیں دلی میں پارٹی کی کنڈرے ایکائی نے میاوٹی کی جنم دن کو جنکلیانکاری دیوست کے روپ میں منانے کے دوران انہ سبھی ایکائیوں کو انیوارے روپ سے گانہ بچانے کا نردیش دیا ہے بتا دیں کہ بھاچپا کے پہلے چناؤں میں ان کا گانہ گائک کائلاس کھیر نے ہی گیا تھا گورت طلب ہے کہ شنگر کائلاس کھیر کی آواز میں جو گانہ ریلیج کیا جائے گا اس میں میاوٹی کو جننیتہ اور آئرن لیڈی کے روپ میں دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ میاوٹی کے جیون سنگھرسوں کو بھی اس گانے کے مادھیم سے لوگوں کو بتایا جائے گا کائلاس کے اس گانے کے بول میں ناری ریتن کے روپ میں بہنہ بن کی مسیحہ آئی دیش کی سبھی ہستیوں میں بہنہ کا پہلا مقام ہے پکتیاں شامل ہے یقانہ بی ایس پی کی نئے رڑنیت کو بھی دکھاتا ہے بتا دیں کہ میاوٹی نے پہلے ہی بسپا کارکرطاؤں سے سماروہ کو سادہ رکھنے اور قیمتی اپہار نہیں دینے کو کہا تھا انہوں نے کہا کہ سدسیو سماروہ پر خرج کرنے کے بجائے پارٹی فرنڈ میں یوگدان کر سکتے ہیں بسپا کے راشتری پروکتہ دھرمبید چودھری نے کہا کہ گیت میں درس آیا گیا ہے کہ میاوٹی جی ساکچھات دیوی ہیں اور گوتم بودھ کی اوتار ہیں انہوں نے گریبوں اور دلیتوں کے لیے بہت کام کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی پکچی دل اس پر اپنے کیا پرتکریہ دیتے ہیں تو دوستو آپ کو خبر کیسی لگی اگر خبر پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک کر دیجئے گا زیادہ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی انٹریسٹنگ خبروں کا نوڈیفیکشن آپ کی موبائل پر آسانے سے پہنچ سکے خاص کر بسپا سے جڑی ہر خبر کیونکہ اس چینل پر بسپا سے جڑی ہروں خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے The Public Punch خبر میں آخری تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ